ملیشیا میں اوڈ پاس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوں کلیر کرنا چاہ رہا ہوں جیسا کہ ملیشیا گورمی نے اعلان کر دیا ہوا کہ ایک مارچ دو ہزار چبیس یعنی کہ اسی سال کے اندر نیکس منت وہ کھول رہے ہیں اوڈ پاس اب اوڈ پاس وہ کھول رہا ہے اس کے حوالے سے بڑی کچھ انٹرسنگ چیزیں ہوئی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ لوگوں نے پوائیمنٹیں بھی لے لی ہیں ایجنٹس کو پیسے دے کے پوائیمنٹ بھی لے لی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹیں بک کروانا چاہ رہے ہیں کب کی کتنے کی ٹکٹ ملے گی کب کی ٹکٹ بک کروانے چیزیں میں کچھ کلیر کر دوں کوئی پوائیمنٹ نہیں مل رہی کوئی کسی قسم کا الگاریتم پلیڈ فارم یا کوئی کسی قسم کا لنک کریٹ نہیں کیا گیا گورمنٹ کی طرف سے کہ وہاں سے پوائیمنٹ نہیں نہیں ہے گورمنٹ کی طرف سے کوئی بھی اسی طرح کی کوئی نظام ترتیب نہیں دیا گیا کوئی حدایت جاری نہیں ہوئی کوئی کسی قسم کا انہوں نے شیڈول جاری نہیں کیا یہ سارا کچھ ایجنٹس کی یا دو نمبر لوگوں کی اپنی ہی گڑی چیزیں ہیں بھائی کسی کو نہیں پتا کہ پوائیمنٹ کتنا لینی ہے یا کیا طریقہ کار ہوگا یا کتنی دیر تک یہ اوٹ پاس کھلے ہوں گے یہ چھ ماہ تک کھلے رہتے ہیں ایک سال تک کھلے رہتے ہیں دو سال یا تین سال تک یا پھر تین ماہ تک کسی کو بھی نہیں پتا ایک چیز کے لیے اور اس کے علاوہ میں آپ کو باتبتا ہوں آپ ٹکٹ لینا چاہ رہے ہو کہ ابھی ٹکٹ لے لو پھر کیا کرو گے اگر ٹکٹ لے لیتے ہیں مسال کی طور پر آپ مارچ میں کھل رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا راش بہت زیادہ ہونا ہے تو میں اس طرح کرتا ہوں ایک مارچ سے کھل رہا ہے تو پندرہ مارچ بھی ٹکٹ لے لیتا ہوں یا بیس مارچ بھی آپ کی ڈاکومنٹیشن کی باری ہی نہیں آتی پھر کیا کرو گے یہ ہے کہ جب سٹارٹ پر یہ کھلنے ہے تب بھی بہت زیادہ راش ہوگا جب یہ بند ہو نے لگنے ہیں تب بھی بہت زیادہ راش ہوگا اس لیے صبر سے کام لوگ اور اس کے علاوہ چند سوال آتا ہے اچھا بھائی جن لوگوں کی ریجسٹریشن ہوئی ہے یا جن لوگوں کے فنگر ہوئے ہیں جن لوگوں نے آرٹی کے ٹو پائنٹ او میں ریجسٹریشن کرا لی یا جو لوگ دوزہ تیس میں آئے ہوئے تھے انہوں نے آرٹی کے ٹو پائنٹ او میں ریجسٹریشن کرا لی وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں یا وہ لوگ جو دوزہ تیس میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے آرٹی کے ٹو پائنٹ او میں ریجسٹریشن کرانے کے بعد فنگر بھی کروا لی یا وہ لوگ اس طرح کے کئی سوال ہیں یا وہ لو جو انلیکل اینٹری ماری ہے تھائی لینڈ سے آیا ہے ویسے آیا ہے ادھر ادھر بہت سارے سوال ہیں اگر پیچھے ان کا دیکھا جائنا کہ پریویس جو نظام تھا جو پہلے اوٹ پاس کھلے ہوئے تھے اس میں اس طرح کہ جتنے لوگ تھے سب کو اوٹ پاس منا تھا اس دفعہ اب انہوں نے ناؤسمنٹ نہیں کی ہم کیسے بتا دیاں میں کیسے بتا دوں کہ بھائی ہاں ہاں وہ بھی جائیں گے یہ تو غلط ہوگی مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پہلے تھا نظام جو پہلے انہوں نے اوٹ پاس کھولا تو اس میں اس طرح کے اس طرح کے جتنے بھی تھے سارے جا رہے تھے ایون کے بڑے بڑے پرانے لوگ جو یہاں تھے یا انلیگل تھے وہ بھی جا رہے تھے تو یہ ہے کہ سب جائیں گے پینشن آلو جنہوں نے جانا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ سب سے مراد یہ ہے کہ سارے کوئی جو بھی ایم ہے کئی ہیں بھائی رزق مانے آئے ہیں وہ کہتے ہیں مرنا ہے جینا ہے جیسے ہی ہے کسی ہیں جلا دی ہوئی ہیں پیچھے کوئی نظام صحیح نہیں ہے اللہ پاکہ ان کے لئے سانی عبادہ کرے سب کے لئے تو یہ ہے کہ جو جانا چاہ رہے ہیں ان کے لئے اگر جانا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے دل بنائی لیا ہے جانے کا تو ٹینشن نالو پریشان نہ ہو کہ یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا جب کھلیں گے پتا چل جے گا بھائی اور لاسٹ وارنگ ہے کسی ایجنٹس کو پیسے دے کے خوتیا والا کام نہ کرنا آج کے زمانے میں اسی کے ساتھ فراد ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ فراد ہو خاص طور پر ویزوں کے معاملے میں لہذا اپنی آنکھیں کھوڑی رکھو جب دن چڑے گا سب کو پتا چل جے گا جب معاملہ سٹارڈ ہوگا ان کا پروسس سٹارڈ ہوگا سب کو پتا چل جے گا لیو ایو نوڈ پاس کھل گے اس کا نظام یہ ہوگا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا اپائیمنٹ یہاں سے لینی ہے یا نہیں لینی ہے اٹریکٹ ائرپورٹ پہ جانا ہے ٹکٹ کرا کے یا پھر ان کے امیگریشن آفیس میں جاگے اپائیمنٹ لے کے جاگے وہاں پہ ڈاکومنٹیشن سب میٹ کروانے ہیں کیا طریقہ کار ہوگا جو لوگ ان لگر ہے کہاں سے آئے ہیں کیسے آئے ہیں یا جو ڈاکومنٹیشن جو بھی آپ سوچتے جو جو سوال جن جن لوگوں کے ہیں ہر چیز کلیر ہو جائی اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا اس وقت آپ کے پاس سب سے امپورٹن کام وہ دو ہی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ٹکٹ کے پیسے کٹے کرو اپنے پاس کے پیسے کٹے کرو دوسری بات یہ ہے کہ آپ سوچو اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کیا کرنا اپنے فیوچر میں ظاہر ہے نظام تو چلنا ہے نا ہر بندے کے ساتھ کئی زندگیاں چل رہی ہوتی کوئی اس کو بیٹے کی صورت میں دیکھتا ہے کئی اس کو شوہر کی صورت میں دیکھ رہا ہے کہ کوئی اس کو باپ کی صورت میں دیکھ رہا ہے اسی طرح ہر بائی کی صورت میں دیکھ رہا ہے اسی طرح ہر بندے کے ساتھ کچھ نہ کچھ اٹھایا چاہے اب باپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اب حیال کرنا ہے کہ نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے تو آپ چلے جائیں گے اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں بھی کیجئے گا اپنا بہت سارا ہیار رکھیے گا دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا میرے یہ جو ٹکٹاک کا اکاؤنٹ ہے نا اس کے اندر میرے یوٹیوب چینل کا لنک ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا ہیار رکھیے گا اسلام علیکم